ماشاءاللہ آپ کو بڑا ٹائم گزر اور گزر بھی رہا ہے صحافی کو ہنڈڈ پٹسنٹ پیور ہونا چاہیے ہیں اس میں کوئی مارجن ہے تھوڑا بہت نرکی کو پڑیگری ایشو کرنی ہے صحافی سب سے بہترین باڈی لینگویج سمجھنے والا آپ کا ویور ہے اس کو فورن پتا جل جاتا ہے یہ جو کہہ رہا ہے نا صحیح کے غلط اے کتھوں کہہ رہے ہیں کتھوں کہہ رہے ہیں اور ہر کوئی نومان اجاز نہیں ہو سکتا کہ جس کا پتہ ہی نہ چلے وہ کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے سارے تو ایکٹن نہیں جانتے ہم لوگ پکڑے جاتے ہیں صحافی تو ایک منٹ میں پکڑے جاتے ہیں کہ روما تو آتے ہی نہیں ہے ساری دھکے کھا گے ہم یہاں دا کونچے ہوتے ہیں وہ کوئی سوال اور پوچھنا چاہتے ہیں نہیں نہیں سر میں سارے سوال پوچھوں دیکھو رہا ہے چہرے تاہیی قویشن مارک بڑے ہیں خان صاحب ایک تو جنگجو بلڈ پریشر بڑے جلدی خان صاحب کا ہائی ہوتا ہے جب کوئی ایسی ڈیبیٹ چل رہی ہو اور خان صاحب اب ویسی حرکتیں کرنے لگے ہیں جیسی ہندوستان کی انکرز کرتے ہیں کچھ چیزیں سچ ہیں ہاں ہمارے یہاں پہ جتنے لوگ کام کر رہے ہیں ٹی وی پہ پروگرام کرتے ہیں ان میں میکسیمم لوگ وہ ہیں جنہوں نے ڈائریکٹ پروگرام کرنا شروع کی میں کئی سال تک سڑکوں پہ ریپورٹنگ کر کے آیا ہوں میں ان کو ان کی جڑ سے جانتا ہوں جو جو بیٹھے ہوئے جہاں پہ اور میرے سے پرابلم یہ ہے کہ گزرتے کے ساتھ ساتھ میرے سامنے جب بیٹھ کے وہ لوگ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں تو میں چپ نہیں رہ سکتا کوئی بھی ایک پولٹیکل پارٹی کا آدمی یہ کہے کہ میں نے یہ نہیں کیا یا یہ ایسے نہیں ایسے اور مجھے پتا ہو کہ یہ جھوٹ ہے تو سر پھر میں انتظار نہیں کروں گا کہ دوسری پارٹی کا بندہ اس کو نگیٹ کریں سر ہمارے جو انکرز ہیں پھر بھی soft spoken ہیں لیکن جو بھارت میں جو انکر ہیں ایکسپریشن میں جائیں جیسے مرضی جائیں انڈینز ہمارے اوپر وہ میمز نہیں بنا سکتے ہمارے کلیم کو خراب نہیں کر سکتے یعنی کیوں ہم جو بھی خبر دیتے ہیں تصدیق کر کے ٹھیک خبر دیتے ہیں گھونگوں سے مٹی نہیں جھاڑ دے وہ کہتا ہے جی کوئی اس کا پانچواں فلور ہے سرینہ ہٹل کا اور ادھر آئی ایس ای والوں کو آفیس ہے اور میں بتاتا ہوں انہوں نے رات کے کھانے میں کیا آرڈر کیا ہے وہ چیلنج کوئی نہ کرے سرینہ کے ہے ہی نہیں وہ آپ نے جو گیا اس کو پتا وہ دو فلورز ہیں دو فلورز ہیں سرینہ میں تھوڑ دن پہلے انہوں نے ویڈیو گیم چلائی ہے ائر فورس کی ویڈیو گیم چلا کے ریپبلک ٹی وی کلیم کر رہا ہے کہ یہ پاکستانی تیارے مار رہے ہیں ادھر پنک شیر میں وہ جو احمد مسعود ہے اس کو اور اس کی فورسز کو اور وہ کلپ ویڈیو گیم کی بچے نے کھیلتے کھیلتے کوپی کر کے ان کو دے دی اس میں اور پاکستان کے میڈیا میں بہت فرق ہے لیکن مجھے پھر بھی ایسا لگتا ہے کہ انڈین میڈیا اپنی ریاست کے ساتھ وفادار ہے ہم زیادہ ذمہ دار ہونے کے باوجود نہ اپنی ریاست کے ساتھ کھڑے ہیں نہ اپنے ملک کے ساتھ پھر منوٹنی کچھ زیادہ نہیں ہو جائے گی اگر ریاست کا ساتھ دے گا سارا میڈیا تو کیونکہ ریاست کا ساتھ دینے کے لیے تو ایک سٹیٹ چینل موجود ہے نا مسئلے نہیں ہوں گے میں یہ کہیں نہیں کہہ رہا جو غلط چیز ہے اس کی نشاندہ ہی کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ یہی ان فیکٹ ایک الیگیشن آپ پہ بھی ہے کہ آپ بہت زیادہ ریاست کے ساتھ ہیں اچھا میں پریکٹیکلی آپ کو یہ بتاؤں یہ بات تو میں بشرمی سے کر سکتا ہوں کہ جب بھی میں کمپیریزن کرتا ہوں نا مجھے وہ زمین آسمان کا فرق نظر آتا ہے تینوں میں میرے لیے کبھی بھی ہوگا تو یہ آخری آپشن ہوں گے دونوں میرے نزیق وہ ان سے بہت بہتر آدمی ہیں جنہوں کو جانتا ہوں پاکستان میں جن کے میں نے انٹریوز کیے سب کے ان میں صرف دو لوگ ایسے ہیں آج تک تاریخ میں جنہوں نے مجھے کبھی نہیں کہا کہ یہ پوچھو اور یہ نہ پوچھو ان میں ایک پروید مشرف تھا اور اس میں ایک عمران خان انہوں نے کبھی نہیں انٹریوز سے پہلے کہا کہ یہ پوچھ لینا یا یہ نہ پوچھنا جی خان صاحب کے حوالے سے بتائیے اچھا جی خان صاحب اپنے نام کی طرح ذائچہ بھی دبنگ ہے ان کا اور پہلے تو ایک شیر ہے جو ان کے ذائچے کی پنچ لائن کے طور پر میں ان کو ڈیڈیکیٹ کر رہی ہوں اپنے من میں ڈوب کے پاجہ سراغ زندگی پیرا نہیں بنتا نہ بن بنا تو بن مطلب یہ زندگی کو پتہ نہیں کس مشن پر ڈیووٹ کر رہے ہیں بیوی کو گلا ہوگا نون رومنٹک آدمی ہے اپنے آپ میں مست رہنے والا گم رہنے والا جو ہے انسان ہے یہ اچھا خان صاحب کے لیے جو ایک مشورہ ذائچے کا ہے سر آپ یقین کیجئے کہ بڑا کم ہوتا ہے کہ روحانیت اور صوفیزم ایک ہی جگہ اکٹھے ہوں ان کے ذائچے میں پائے جاتے ہیں اور بڑی ہی کوئی چینجز ایسین کی زندگی میں آنے والی ہیں میں تو کہوں گی لکھیں بلکہ جو سوچیں اس کو لکھیں لوگوں کا بھلا ہوگا اس چیز کے لیے جو ہے اگر اس چیز پہ لوگوں کو توقل پہ لکھیں لوگوں کے لیے ایک ہوتا ہے نا وجہ سے واصف علی واصف کی باتوں سے فرق پڑتا ہے اس طرح ان کی سوچ میں بھی بہت ڈیپتھ ہوگی ایک جو نیگٹیو چیز میں کہنا چاہتی ہوں امران آپ کے لیے کہ لوگوں کو اپنا دشمن نہ بنایا کرے ارتا تیر مت تلاش کرے آپ کے ساتھ حاسدین کا اچھا خاصا یہاں پہ ایک قبیلہ موجود ہے قبیلہ موجود ہے اور وہ حسد کسے زیادہ پہ وہ دشمنی میں بھی جا سکتا ہوتا ہے تو اللہ نہ کرے آپ کو کوئی ڈیمج کرے یا حام کرے لیکن وہ آخر آپ نظر آتا ہے کہ جتنی روحانیت آپ کے اندر ہے تو اپنا خود سے حسار بھی کیا تاکہ بوری نظروں سے اور دشمنوں سے اللہ آپ کو اپنی امان میں رکھے بس اتنی سی آمین آمین آپ کے ہی وہ ہے بہت شکریہ جیئے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ آپ اپنے آپ کو باثر بنائیں لوگوں کے لیے اپنے آپ کو مفید بنائیں جو آپ کو اچھے لگتے ہیں اور ان لوگوں کے لیے جو آپ کے خلاف ہیں جو آپ کو لگتا ہے وہ برے لوگ ہیں ان کے لیے اپنے آپ کو خطرناک بنائیں یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے میں اپنے صدو نہیں کر رہا تو مجھے ایسا بننا تھا میں بھائی چوائس بناؤں میں پنگے بازی نہیں چھوڑوں گا سر ایسی رہوں گا چلو اللہ پاک آپ کو ہر پنگے بازی کے نتائج سے محفوظ رکھتا ہے آمین اور آپ اپنے پنگوں پہ برقرار رہے ہیں میرے انکروں کے لیے کیا مشورہ دیں گے سر مباشر لقمان صاحب سمی عبراہیم صاحب سمی عبراہیم صاحب سابر شاکر صاحب حامد میر صاحب شاہزیب خانزادہ صاحب جاوید چودری صاحب بڑے بھائی غریدہ فاروقی صاحب صبر صبر جو نہیں ہوندہ سلیم صافی صاحب نو کمنٹ نو کمنٹ عمران خان صاحب کے لیے کوئی بات یا کوئی مشورہ مزدار صاحب کے برمے سوچتے رہا کریں چلو یہ لفافہ سیاست کیا ہوتی ہے صحافت ہوتی ہے ہاں اچھا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے میں آپ نہیں نہ کہنا چاہ رہے ایک سیکنٹ ہوتا ہے اس کے انت فیسے بھر کے یہ کونسپٹ یہ ہے کہ وہ صافیوں کو دیے جانے یہ ہے اچھا میں پریکٹیکلی آپ کو بتاؤں تو میں نے خود کبھی کبھی کوئی آفر آئی ساتھ آفر آئی کدھی ہاں مجھے ورل ٹور آیا دوہزار نو میں ایک پولیٹیکل پارٹی کی طرف سے میں نے سوری کیا ان کو بڑی مشکل تھے اچھا گھر والو اور دوست آپ کی کس عادت سے بہت تنگ رہتے ہیں سر ان کو میرے مونڈ کا کسی کو بھی پتا نہیں چلتا واہ یہ تو ذہین آدمی کی نشانی اچھا آپ کی پروگرام میں شاید ہی کوئی ایسا سیاستدان ہو جو نہ آیا ہو پسندیدہ سیاستدان کوئی ہے کمروزمان کاہرہ اور اس کی وجہ وہ اچھا پولیٹیکل پارٹی ہاں کوئی عادت یا خوبی جو آپ سمجھ دیں کہ صرف پاکستانیوں میں ہی پائی جاتی ہے کھلے دل کے ہیں سر سر ان سیاستدانوں کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے شیخ رشید صاحب آخری باری شیخ صاحب کو پریسٹ کرنا چاہیے بلاول بھٹر صاحب یہ امرج کر رہا ہے مریم نواز صاحب صبر کر غصہ فرجاز آجشی کبان صاحب اپرچنیسٹ اپرچنیسٹ شباز گل صاحب بہت انٹریجنٹ ہے ریلی کھان صاحب تینکیو ویری باری سر بہت نواز سچ ایک ایسی چیز ہے جس کا جس کا اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دینا سچ بولتے جائیے لوگوں کو دشمن بناتے جائیے اپنا خاص خیال رکھیے